برث رائٹ کی بات کرتے ہیں یہ ویسٹن ورلڈ تو دیتی ہے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اور جس اللہ کے قانون کی ہم بات کرتے ہیں اس کے ماننے والے تو ہمیں یہ قانون یہ رائٹ دیتے نہیں ہیں ہمارا کوئی بندہ پاکستانی پچاس سال سعودی ریبے میں جا کے رہتا ہے اس کا بچہ وہاں پیدا ہونے کا پہلے تو موقع نہیں آتا چونکہ وہاں پہ وہ فیملی کو رائٹس ہی نہیں دیتے ہیں بچہ وہاں پیدا ہو گیا تو اس کو مسلمان اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے اس کو برث رائٹ کیوں نہیں دیتا سوال یہ کیوں نہیں دیتے جو مغرب آپ کو دیتا ہے کہ آپ تو اس کی وجہ سی نہ دیتے ہوں کہ تو سی نہ دیتے ہوں سی دیا کریں گے پھر آپ کیا کر لیں گے کیونکہ ہماری مسلمانوں کے حکومتیں ہیں تو غیروں کے سارے پہ بنیمی ہیں ان کی بنیادوں میں کیا ہے اب ہمیں کیا پتا یہ تو وہ معاہدے اور وہ ایگریمنٹ بتاتے ہیں کہ ایگریمنٹ کس بیس پہ ہوا ہے کہ آپ کس طرح سانس لیں اور کس طرح نہ لیں تو آپ کو کیا پتا وہ عرب کی دنیا کیا پتا آپ کو دینا چاہتی ہو اور یہ خدای قانون آپ کو دینا چاہتی ہو لیکن پتا نہیں انہیں اپنی زندگی اور وجود کی بنیاد کس پہ رکھی ہے کہ تو انہوں اے دین سے دی جا جاتی خبر جاتی تو اسی دیتا اسی دے آگے تو پھر تو سکھی کر لوگے لہٰذا اس لئے وہ انکار نہیں کر سکتے لیکن عاملی طور پر بچارے شاید ہو سکتا ہے کسی کے ڈکٹیشن پہ چل رہے ہوں لیکن وہاں پہ جو ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے مفتیان ہیں جو امام کعبہ ہیں جو مفتی آزم ہیں جو امام آزم ہیں جو اگزسٹنگ ان کے سارے وہ اس چیز پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں دیکھیں بات ہوئی ہے وہ وہاں بات کرتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک طریقہ کار ہے اس بات کو محکمہ اوقاف ہے تو محکمہ اوقاف کے تحت ساریچ فیصلے ہوتے ہیں لہذا اس کے مطابع حکومت میں وہاں فیصلہ کرتی ہے ٹھیک ہے نا اب وہ الگ بات ہے کیونکہ دیکھیں ہم علمی طور پر تو اس کا انکار کر نہیں سکتے عاملی طور پر اگر کسی ملک میں نہیں ہیں اب پاکستان بھی تو نہیں رہتا پاکستان جو ہے وہ تو اتنا ظالم ملک نہیں ہے وہ کیوں نہیں رہتا وہ تو عمران خان نے پہلی دفعہ بات کی ہے یار چالی چالی سال سے افغان بیچاری یہاں بیٹھے ہیں بیہری یہاں پر بیٹھے ہیں پیار کون کون سے برمی بنگالی یہاں پر بیٹھے ہیں ان بیچار کو تو پتہ ہی نہیں کہ بنگلہ دیش کیا ہوتا ہے یار ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو پہلی دفعہ اس حکمران نے بات اٹھائی ہے کہ اس جس سے لوگوں کو نئی زندگی مل گئی ہے وہ ہونا نہ ہونا بات کی بات ہے لیکن برث رائٹ کی بات کر کے پاسپورٹ دینے کے اندیا تو دیا کہ جو چالیس سال سے بیٹھے ہیں ان کو تو دے دو تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہمارے ملکوں میں اس طرح کا شعور نہیں ہے لہذا اس شعور اور یہ تعلیم کی کمی تعلیم کی کمی اور اسی طریقے سے وہ کالیفکیشن نہ ہونے سے شعور نہ ہونے سے ایسی چیزوں پر کبھی توجہ کرتے نہیں ہیں ورنہ اسلامی کے لئے اور علم طور پر اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بہت شکریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم